تو دیکھو بھائی لوگ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ کافی زیادہ امیزی ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم لوگ بات کرنے والا ہے راون ٹو کے بارے میں اور ہاں راون کا جو پہلا پارٹ تھا اس کے بارے میں بھی تو دیکھو بھائی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پرزنٹ ٹائم میں آدھی پروش کے ٹیزر کو دیکھنے کے بعد سب لوگ راون مووی کی تعریف کر رہے ہیں اور سب لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ آدھی پروش جو مووی ہے اس سے کئی گنا اچھا وی ایف ایکس 2011 میں آئے ہوئی راون مووی میں تھا اور ہاں بھائی یہ بات سچ بھی ہے کیونکہ تم ایک بار جا کے آدھی پروش کا ٹیزر دیکھنا ہے اور اس کے بعد راون کا ٹیزر دیکھنا تمہیں فرق پتا چل جائے گا اور بھائی اسی وجہ سے آپ سب لوگ راون مووی کے وی ایف ایکس کی کافی زیادہ تعریف کر رہے ہیں اور بھائی جن یوٹیوبرز نے اپنے پورے یوٹیوب کرین میں راون مووی کے اوپر کبھی بات تک نہیں کیا تھا وہ اب راون مووی کے اوپر دیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا رہے ہیں اور بھائی میرا کیا میں تو سٹارٹنگ سے ہی انڈین سوپر یوز کے سپورٹ میں ہی تھا اور بھائی 2011 میں جب یہ راون مووی ریلیز ہوئی تھی اس ٹائم کا پبلک ریویو جا کے دیکھنا ایک بار مطلب سب لوگ اس مووی کی اتنی زیادہ برائی کر رہے تھے کہ میں کیا ہی بتاؤں اور بھائی میں نے کچھ مہینوں پہلے ایک شارٹ ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے بولا تھا کہ راون مووی جب ریلیز ہوئی تھی اس ٹائم پہ آڈینس اس مووی کو دیکھنے کے لیے ریڈی نہیں تھے اور ابھی برزن ٹائم میں یہ چیز سب لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ راون مووی اپنے ٹائم سے بہت آگئی تھی اور اس ٹائم کی آڈینس ایسی موویز دیکھنے کے لیے ریڈی نہیں تھے اور بھائی جن لوگوں نے اس مووی کو تھیئٹر میں ایکسپٹرینس کیا تھا وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس مووی کو لوگ انٹرول میں ہی چھوڑ کے جا رہے تھے کیونکہ ان لوگ کو سٹوری سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے تو بھائی بات یہی ہے کہ مووی ایسے ٹائم پہ ریلیز ہو گئے تھے جس ٹائم پہ آڈینس ایسے موویز دیکھنے کے لیے ریڈی ہی نہیں تھے اب دیکھو بھائی میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ جو راون مووی تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی مووی کے اپنے فلاوس تھے لیکن بھائی انڈین سپر ہیرو موویز کے سٹینڈر کے حساب سے یہ مووی دیفینٹلی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے مطلب بھائی راون مووی میں وہ سب تھا جو ایک اچھی سپر ہیرو مووی کے اندر ہونا چاہیے سب سے پہلے تو اتنا اچھا کانسپٹ کی گیم کے کریکٹرز ریل ورڈ میں آ جاتے ہیں ایمین بھائی یہ کانسپٹ سننے میں ہی کتنا زیادہ فیسینیٹنگ لگتا ہے اور اس کے بعد ایک اچھا سپر ہیرو ایک کافی کمال کا بیڈ ڈیس سپر ویلن وی ایف ایکس اتنے کمال کے جس میں کوئی کمیاں نکال ہی نہیں سکتا اس مووی کا پرموشن بھی دبا کے ہوا تھا مطلب شاروخ خان نے جی جان لگا دیا تھا اس مووی کو پرموٹ کرنے میں باٹ اس سب کے بعد بھی بھائی شاروخ خان نے جتنا ایکسپیکٹ کیا ہوگا اس مووی سے یہ مووی اتنا کالیکشن تو نہیں کر پاتی ہے ایمین اس مووی کا بجٹ شاید 130 کروڑ تھا اور اس مووی نے 207 کروڑ کا کالیکشن کیا تھا جو کہ کوئی برا کالیکشن نہیں ہے بھائی یہ مووی ہٹ کے کٹیگری میں آ جاتی ہے اگر یہ مووی آج کی ٹائم پر ریلیز ہوتی نا تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں چار سو کروڑ کا کالیکشن تو یہ مووی کافی ایزلی کر لیتی بھائی سیڈلی یہ مووی 2011 میں ریلیز ہوئی تھی اور جس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے بھائی کے ٹائم پر سب لوگ راوان ٹو کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مطلب ہیش ٹائگ وی وانٹ راوان بیک ہیش ٹائگ وی وانٹ راوان ٹو ایسے ایسے کر کے کافی سارے ہیش ٹائگ ٹرینڈ ہو رہے ہیں راوان سے ریلیٹڈ اور ان دنوں ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں بولا جا رہا ہے کہ یہ راوان ٹو کا کانسپٹ ویڈیو ہے ایسا کچھ کر کے جو کی ٹوٹلی گلت نیوز ہے اور ابھی تک تم لوگ کو یہ بات پتا چل بھی گیا ہوگا یہ دوبائی میں کوئی تھیم پارک ہے جہاں کا یہ ویڈیو ہے اور بھائی ابھی پرزن ٹائم میں تو یہ ہیش ٹائگ ٹرینڈ ہو ہی رہا ہے اور بھائی میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز میں نہیں گھسے تھے وہ لوگ بھی اس چیز میں گھس جاؤ اور ہر جگہ سپیم کر دو اور کسی طریقے سے شاروک خان تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہاں ان کے فینس راوان ٹو کا بیس سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے راوان ٹو بنا دیا تو وہ ریکارڈ بریکنگ کلیکشن کر سکتی ہے اور بھائی شاروک خان نے بھی کافی سارے انٹرویوز میں بول رکھا ہے کہ وہ راوان ٹو بنانے کے لیے ریڈی ہیں پر ان کے پاس اچھی سٹوری ہے نہیں اگر کسی رائٹر کے پاس اچھی سٹوری ہے جو وہ ان کو دکھائے کہ ہاں ہم لوگ راوان ٹو میں یہ سب کر سکتے ہیں تو شاروک خان نے خود بولایا ہے کہ اگر ان کو اچھی سٹوری ملتی ہے تو وہ راوان ٹو ضرور بنائیں گے بھائی ابھی پریزن ٹائم میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ فینس یہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہر جگہ یہ چیز فیلا دے کہ وی وانٹ راوان ٹو یہ ہیش ٹائک ہم لوگ ہر جگہ سپیم کریں بلکہ میری کمنٹ سیکشن میں بھی سپیم کر دو کہ وی وانٹ راوان ٹو تاکہ شاروک خان خود دیکھیں کہ ان کے فینس کتنے زیادہ پاگل ہو رہے ہیں راوان ٹو کو لے کے اور بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر شاروک خان راوان ٹو بناتے ہیں تو وہ کافی زیادہ اچھا کلیکشن کر سکتی ہے اور بھائی اگر راوان ٹو بن جاتی ہے تو خوشی کا لیول کہاں پہ پہ پہنچے گا مجھے خود بھی نہیں پتا تو بھائی اگر تمہارے دماغ میں بھی یہ سوال چل رہا ہے کہ کیا راوان ٹو آ سکتی ہے تو ہاں definitely راوان ٹو آ سکتی ہے کیونکہ جتنی زیادہ hype ہے present time میں راوان مووی کی اس کے حساب سے تو بھائی makers جرور بنائیں گے راوان ٹو کو اور راوان ٹو کب آئے گا بھائی یہ بات مجھے کہ ابھی کے ٹائم پہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا بھائی امید تو ہے کہ ہاں راوان ٹو آ سکتی ہے تو یار بس آج کے لیے اتنا ہی اگر تم لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اینڈ چینل پہ نہ ہو تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو اور تم راوان ٹو کے لیے ایکسائٹڈ ہو کی نہیں مجھے کمنٹس پہ بتا دینا اور کسی ویڈیو کا سجیشن دینا ہے کوئی ویڈیو چاہیے تو وہ بھی مجھے کمنٹس پہ دے دینا اور انسٹاگرام پہ فالو کرنا ہے تو میری انسٹا ای ڈی کرشناتیواری 9595 سب کچھ مال میں رہے گا جا کے فالو کر سکتے ہو تو یار بس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی